بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیوڈر سٹوڈرنٹس ویلکم دو میری چینل میکیمیٹکس از میرے بین جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کیجئے اینڈ بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آنے والی لیٹس ویڈیو آپ لوگوں کو ہی سلی مل جائیں اینڈ ویڈیوز کو لائک کیجئے میں آپ کی ٹوٹر خوشی لیٹس ریمو آور سٹوڈی پیویس لیکچر میں ہم نے ایکسرسائز 1.3 کے جنہیں فرس ٹائپ کے قویسن سولد کیے تھے ہمارے پاس جو فرس ٹائپ کے تھے وہ قویسن 5 تک ہی تھے اب جو 6 قویسن وہ ہمارے پاس 2nd ٹائپ سے سٹارٹ ہوتے ہیں ہم اس کو قویسن نمبر 6 کو and next قویسن کو سولد کرنے کے لیے ہمیں اس کی 2nd ٹائپ کو سمجھنا ہوگا 2nd ٹائپ ہمارے پاس کیا ہے ٹائپ ہماری کچھ کس طرح سے ہوگی the equation of the type آپ نے سوری میں چلے جانا ہے the equation of the type a p x plus b divide p of x is equal to c مطلب ہمارے پاس equation اس ٹائپ کی ہوگی کہ یہاں پر بھی ہمارے پاس یہاں پر جو ٹرم ہوگی پھر ہمارے پاس 2nd ٹرم بٹے میں ہوگی یہ دیکھیں p of x اس کی جگہ پر کوئی بھی ٹرم ہو سکتی ہے تو یہ والی ٹرم اور جو اسی ٹائپ کی ٹرم جو ہے نیکس ٹرم کے ڈیوائیڈ میں ہوگی تو ہم نے کیا کرنا ہے دونوں ٹرم سیم ہیں تو ہم نے ان دونوں کو کیا کرنا ہے کسی دونوں میں سے کسی ایک کو سپوز کر لینا ہے y کے ایک کو ہم نے لیٹ کر لینا ہے اور پھر اسی طرح سے جیسے ہماری جو فرس ٹرم کی equation تھی اس ٹرم کی بن جائے گا پھر ہم ایزیلی سور کھر سکتے ہیں ہمیں ایک question کروں گے آپ لوگ کو زیادہ سمجھ آئے گے میں آپ کے سامنے اس ٹائپ کا question کرنے لگی ہوں question number ہے 6 2 x square plus 1 plus 3 divided 2 x square plus 1 is equal to 4 اب یہ ریکھیں یہ وہی والی ہمارے پاس ہو گئی نا ٹرم جو اس نے ہمیں کہا تھا a p of x plus second turn اور اس کے ڈیوائیڈ میں ہو گئی یہ والی trend مطلب p of x وہ جو اس ٹائپ اس سائٹ پہ ہوگا وہ کوئی بھی ہمارے پاس constant term ہوگی ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ اسی type کی ہے مطلب جو a ہے یہاں پر ہمارے پاس کوئی بھی coefficient ہو سکتا ہے تو وہ ہمارے پاس اسی equation میں نہیں دیا ہوا تو ہم اسے ignore کریں گے and یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ والی جو equation ہے اور یہ والی جو equation ہے یہ دونوں سیم ہیں مطلب یہ والا question ہمارے پاس second type کا question ہے پھر اس کو ہم نے اس طرح سے solve کرنا ہے کہ ہم نے اس کو let کر لینا ہے let y is equal to یہ والی turn let کرنی ہے 2x squared plus 1 یہ ہم نے let کر لیا ہے پھر اس کے بعد ہم نے یہ جو let کیا ہے ہم نے اس کے ایک کو let کیا ہے y کے پھر پھر اس y کو ہم اسی equation میں put کریں گے کیا کریں گے یہاں پر اس کی جگہ پر آجائے گا y plus 3 اور divide وہی والی turn ہے تو اس کی جگہ پر کیا آجائے گا y is equal to 4 پھر ہم نے کیا کرنا ہے اس کیلسیم لے رہینا اس کیلسیم آجائے گا y اس y کو ہم اس پہ divide کریں گے اس کے بٹے میں کچھ نہیں ہے تو 1 ہے 1 پہ y divide ہوگا تو y آجائے گا اور y کو y سے multiply کریں گے y square آجائے گا plus as it is یہ y y سے cancel ہو جائے گا تو ہمارے پاس آجائے گا 3 اب ہم نے یہ جو ہمارا lcm ہے اس کو ہم نے بٹے کو ختم کرنا ہے تو ہم دونوں سائٹ پر جو ہیں multiply کر دیں گے y کو multiply y کر دیا y y سے cancel ہو گیا یہاں پر بٹیا y square plus 3 اور یہ ہو جائے گا 4 y 4 y کو ہم اس سائٹ پر لے کر آئیں گے تو minus کا 4 y ہو جائے گا plus 3 as it is is equal to 0 اب ہم نے اس کے ہمارے پاس یہ quadratic equation بن گئی ہے اس کو ہم اب کسی بھی جو ہم نے previous لیکچرز میں 3 ہم نے method پڑے ہیں ان میں کوئی method apply کر کے آپ لوگ اس کی roots find out کر سکتے ہیں میں یہاں پر کروں گی factorization factorization method سے اس کو sort کروں گی 3 1 that 3 ہم اس کی pairing کرتے ہیں 1 multiply 3 اگر 3 multiply 1 کریں تو ہمارے پاس 3 چاہیے ٹھیک ہے لیکن جب ہم ان کو دونوں کو minus رکھ لیں negative minus 1 negative minus 3 تو ہمارے پاس minus 4 آجے اور یہی تو ہمیں چاہیے مطلب ہمارا pair ٹھیک ہے ہم یہی والا pair یہاں پر use کریں y squared and minus y minus 3 y plus 3 is equal to 0 ہم یہاں سے common نکالیں گے تو y common آجے y minus 1 یہاں سے minus 3 common نکالیں گے y minus 1 is equal to 0 y minus 1 into y minus 3 is equal to 0 y minus 1 is equal to 0 and y minus 3 is equal to 0 جب ہم minus 1 کو دوسری سال پر لکھ جائیں پوزیٹیو 1 ہو جائے گا اسی طرح سے minus 3 کو دوسری سال پر لکھ جائیں گے positive 3 ہو جائے گا یہ ہمیں root find y لیکن question x form x variable x root find y y y to y equal to y value put 2 x here plus 1 is equal to 1 اسی طرح یہاں پر بھی put کر دیں y کے جگہ پر ہم نے let کیا تھا means 2x squared plus 1 is equal to 3 2x squared plus 1 ہے دوسری سال پر جا کر minus 1 ہو جائے گا and and 2x squared is equal to plus minus cancel 0 آجائے گا divide کریں 2 کو 2 2 سے cancel ہمارے پاس x جو ہے کیا آجائے گا 0 اسی طرح یہاں پر بھی ایسے ہی کریں 2x squared plus 1 کو دوسری سال پر لے کر جائیں گے minus 1 ہو جائے 2x squared is equal to 2 3 minus 1 2 آجائے 2 divide کریں گے both sides 2 2 سے cancel ہو جائے گا x squared is equal to x squared is equal to کیا آجائے گا ہمارے پاس 1 اب ہم نے x کی root فائن کریں نہ x squared تو ہم یہ squared cancel کرنے کے لئے دونوں سائد پر squared روٹ لے لیں گے squared سے cancel ہو جائے گا اور جب ہمارے پاس 1 squared سے باہر نکلے گا تو یہ ہمارے پاس plus minus 1 بن جائے x is equal to 0 and x is equal to plus minus 1 اس کا ہمارے پاس solution set کے آجائے گا 0 plus minus 1 ہمارے پاس x کی roots کیا آگئی 0 and plus minus 1 اس اتر آتے ہیں ہم اس کا next question سول کریں گے اسی type question number 7 وہ ہمارے پاس ہے x divide x minus 3 plus 4 into x minus 3 divide x is equal to 4 یہ بھی اسی طرح سے ہیں بس تھوڑا سا اس میں difference ہے وہ آپ لوگ اس طرح سے کریں گے یہ دیکھ یہ بھی p x ہی ہے اور یہ بھی term اگر ہم اس کو الٹ کر لیں تو ہمارے پاس سب وہی اوپر نیچے لے جائیں نیچے والی اگر اوپر لے جائیں y y ڈیوائی کر دیں مطلب 1 by y لکھ دیں جب 1 by y لکھ ہے تو یہ والی term بھی 1 y x divide x minus 3 ہو جائے گی یہ دیکھیں اس طرح سے 1 divide x divide x minus 3 اور جب ہم اس کو اس form لکھیں تو x minus 3 پر جائے اور نیچے کیا بچ جائے x بچ جائے مطلب 1 by y ہمارے پاس کس کی equal آجائے x minus 3 divide x اب یہ دیکھیں یہاں سے ہمارے پاس یہ term حاصل ہو گئی ہے مطلب اب ہمارے پاس جہاں پر x divide x minus 3 ہے وہاں پر y put کر سکتے ہیں اور جہاں پر x minus 3 divide x ہے وہاں پر ہم 1 by y put کر سکتے ہیں لیٹس ہم سول کرتے ہیں یہاں پر آجائے گا y اس کی جگہ پر plus 4 as it is x minus 3 divide x is equal to 1 by y is equal to 4 y plus 4 multiply 1 4 divide by is equal to 4 یہ پچھلے جو question ہم نے سول کے جیسے پچھلے question میں کیا تھا lcm لیں lcm لے divide کریں multiply کریں تو ہمارے پاس آجائے y کا square plus 4 is equal to 4 y multiply کریں گے both sides y cancel ہو جائے گا y square plus 4 is equal to 4 y 4 y کو اس side پر لے کر آئیں گے تو minus 4 y بن plus 4 as it is equal to 0 اب یہ ہمارے پاس quadratic equation بن گئی ہے اب ہم اس کو جو ہمارے پاس 3 methods ہوتے ہیں quadratic equation کو source کرنے کے وہ ہم کوئی بھی ایک method apply کر easily جو ہیں ہم root find out کر سکتے ہیں میں یہ پر apply کروں گی factorization method factorization کرنے ہم پہلے pairing کرتے ہیں 1 multiply 4 تو یہ ہمارے پاس multiply کرنے سے 4 بن جائے گا اگر ہم minus 4 نہیں ملے گا یا add کریں تب minus 4 نہیں ملے گا next مطلب یہ پھر ہمارا wrong ہو گیا next ہم چلتے ہیں 2 سے 2 multiply 2 اگر ہم کریں multiply کرنے سے 4 آ جائے گا اگر ہم ان دونوں کو minus 2 رکھ اور یہ بھی minus 2 رکھ تو ہمارے پاس minus 4 آ جاتا ہے مطلب یہ ہمیں چاہیے minus 4 تو یہ پیرنگ ہماری ٹھیک ہو گیا اور ہم پیرنگ ہی اس question میں use کریں گے کس طرح سے y square minus 2 y plus 4 is equal to 0 یہ دیکھ ہے اگر ہم minus 2 y minus 2 y multiply کریں تو یہ ہمارے پاس plus 4 آ جائے گا اگر ہم ایڈ کریں تو minus 4 آ جائے گا یہ ہماری pairing ہم ہم دونوں میں کومن نکال لیں گے ی یہاں پر بھی y ہے اور یہاں پر بھی y y یہاں سے کومن نکال لیں y اگر یہاں سے کومن نکال لیں تو ہمارے پاس y بچے گا minus 2 y minus 2 and یہاں سے minus 2 کومن نکال لیں گے تو یہاں پر by y minus 2 is equal to 0 next simplify کریں y minus 2 اور یہ بھی y minus 2 is equal to 0 اب یہ دونوں ہمارے پاس same terms ہے تو ہم ان کا square لکھ سکتے ہیں دونوں کا square لکھ 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 پھر اب ہم نے y کی root نکال لیں تو square ختم کرنے لیں ہم both side square root لیں square root سے cancel ہو جائے گا باقی بچے گا y minus 2 is equal to 0 minus 2 دوسری سائد پر جا کر positive 2 بن جائے گا پھر ہمارے پاس ہے یہ root نکال آئی ہے ہمارے پاس y کی root نکال لیکن ہمیں x x کی form میں دیا ہے تو ہمیں x ہی root فائند کرنی ہے تو اس کے لیے y جگہ پر x والی جو term لٹ لکھنی پڑے گی means x y کے جگہ پر x والی یہ term لکھیں x divide x minus 3 x divide x minus 3 لکھ دیا ہمیں is equal to go here means true اب کیا کریں گے ہم نے بٹا قطم کرنا ہے تو یہ lcm ہے یہ ہمارے پاس اس کو ہم دونوں سائد پر multiply کر دیں گے multiply x minus 3 on both sides ٹھیک ہے x divide x minus 3 یہ میں multiply کر دیا x minus 3 and دوسری سائد پر بھی multiply کر یں x minus 3 یہ cancel ہو گیا یہ x رہ گیا and 2 into x minus 3 x is equal to 2 multiply کریں x 2 x minus 2 multiply 6 x x is we on other side as it is x positive x x is to 0 x x x x x بھی آپ لوگ کو کسی سٹیپ نہیں کسی کوئی پروبلم ہو تو آپ لوگ کمیٹ کیا کریں اور آپ لوگ پوچ سکتے ہیں میرا چینل سبسکرائب کیجئے ویڈیوز کو لائک کیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ با بائی